سوال محمد بلال ہزارہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر کمرے میں تصویریں لگی ہوں یا ٹی وی چل رہا ہو تو کیا نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی وی کا چلنا یا تصاویر کا گھروں کے اندر لگانا پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ گھر کے اندر کوئی بھی ایسی تصویر کہ جو زی روح کی ہو یعنی جاندار کی تصویر یہ لگانی ہی نہیں چاہیے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کیونکہ جس گھر کے اندر تصویر موجود ہوتی ہے یا کتہ موجود ہوتا ہے اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتیں نہیں آتے اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم نے آج کے اس معاشرے کے اندر تقریباً ہر جگہ سے تصویریں لگا تاکہ رحمت کے فرشتوں کا داخلہ اپنی طرف سے میں بڑی معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں اپنی طرف سے بند کیا ہوا ہے پھر ہم یہ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں نہیں ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں تو جس گھر کے اندر تصویر ہو اس کو کم از کم تصویر کو دور کر دیں اب آگے مسئلہ یہ ایک پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے بڑے بزرگوں کی تصویر یادگار کے طور پر لگائی ہوئی ہے تو بھئی یہ بات یاد رکھیں کہ جس تصویر کی تقریم اور عزت کی جائے گی وہ تو زیادہ خطرناک ہے اور آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بزرگوں کی تصویریں اور پھر ایسی تصویریں گھروں کے اندر لگائی ہوتی ہیں کہ جو بزرگوں کی طرف منصوب ہیں یعنی ایک تو سمجھ لیں کہ بڑی خرابی یہ کہ تصویر لگی ہے دوسرا پھر خیالی تصویر بنا کے لگائی ہے اور تیسری خرابی بڑھ کر یہ کہ اس کی تعظیم کی جا رہی ہے یاد رکھیں کہ مشرقین نے جو بت پرستی کا آغاز کیا تھا نا اس کی سب سے بڑی وجہ کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی تصویریں سب سے پہلے پرنٹ کر کے لگائیں اور پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ان کی تصویروں کو عبادت خانوں تک پہنچایا پھر اس کے بعد انہوں نے بت بنائے اور پھر اس کی آنے والی نسلوں کے دلوں میں اس بات کو ڈالا اور آنے والی نسلوں میں یہ فتنہ برپا کیا کہ لوگ آہستہ آہستہ ان کی عبادت کرنا شروع ہوگے تو گھروں کے اندر تصویریں بالکل نہیں ہونی چاہیے اگر لگی ہو تو وہاں پر نماز نہیں ہوگی اگر بالفرض سامنے تصویر ہے نماز نہیں ہوگی اسی طرح اگر دائیں طرف ہے نماز نہیں ہوگی ہاں اگر بائیں طرف لگی ہوئی ہے یا پاؤں کے نیچے ہے اور پاؤں کے نیچے اتنی چھوٹی ہے کہ دیکھنے سے نظر نہیں آتی یا پچھلی جانب ہے تو ایسی صورت میں نماز ہو تو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ بہرحال اس کا اتار دینا یا ڈھانپ دینا کم از کم یہ ضروری ہے اب اگلی بات آتی ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر چلنے والی تصویر کس حکم کے اندر آئے گی تو اس کے بارے میں بھی فقہہ کرام نے علماء نے یہی فرمایا کہ چلنے والی تصویر بھی اسی حکم کے اندر ہے لہٰذا اس کو ٹیلی ویژن کو یا ایسی چیز کو بند کر دیا جائے اور اگر تصویر ہے تو اس کو ڈھانپ دیا جائے